اسلام علیکم بیورس اے ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایک نئے ویلوگ میں آج کی وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ تین کیوی کے سولر سسٹم کی اوپر کیسے اپنے پورے گھر کے لوڈ کو چلا سکتے ہیں پاکستان میں زیادہ لوگ تین کیوی تک سولر سسٹم لگاتے ہیں آپ تین کیوی کا سولر سسٹم لگا کر کیا کچھ چلا سکتے ہیں ٹوٹل کتنا خرچہ آئے گا کون سے سولر کی کارپردگی سب سے اچھی ہے کون سا انورٹر بتیس او وارڈ تک لوڈ کو چلا سکتا ہے آپ آئے دن دیکھتے ہیں کہ کسی کا سٹرکچر اٹ گیا ہے کسی کا پینل اٹ گیا ہے سولر سٹرکچر کیسا ہونا چاہیے ساری تفصیل اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے ویڈیو سکپ کر کے دیکھنی ہے تو میرے بھائی ویڈیو آپ ابھی چھوڑ کے جا سکتے ہیں تو مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ تین کیوی کے سولر سسٹم کے اوپر آپ کیا کیا چلا سکتے ہیں اس تین کیوی کے سولر سسٹم کے اوپر ایک انورٹریٹ بھی چلا سکتے ہیں اسی چاہے ایک ٹن کا ہو یا ڈی ٹن کا اس سسٹم کے اوپر آپ چلا سکتے ہیں اس کے بعد دو سے تین پنکھے لائٹیں واشک مشین موٹر اور اوون بھی چلا سکتے ہیں ایمان کہ آپ لوگ اپنے گھر کا تمام لوڈ مینج کر کے مینج آلکس مینج کا آئے یعنی کوئی ایک چیز بند کر کے دوسری لوڈ والی چیز چلا سکتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سسٹم کی اوپر سولر پینل کس کمپنی کا لگایا جائے پاکسان کے اندر اگر دیکھا جائے برینڈ کے لیا سے لونجی کا برینڈ ہے جن کو ہے جے اے ہے اور ٹرینہ ہے اس وقت اگر دیکھا جائے جتنے بھی برینڈ ہیں ان تمام سولر پینل کی جو ایفیشنسی ہے بہت اچھی ہے لیکن جو کنیڈیا نے اس وقت جتنے بھی برینڈ چل رہے ہیں ان تمام برینڈ سے اس کی قیمت تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن اگر ایفیشنسی کی بات کی جائے تو اس سولر کی کارکت بھی بہت اچھی ہے میں اس کو پرورڈ نہیں کر رہا لوگوں کی جو ریوز ہیں اور تجربات کی روشنی میں ایفت دھوند کے اندر بھی اس کا لیٹ بہت اچھا ہے باقی لونجی بڑا پرینڈ ہے اس کا نام بھی بڑا ہے کوئلٹی بھی بہت اچھی ہے لیکن وہ پی ٹائپ کے اندر ہے اور جن کو کہ سولر پینل کے اندر دو نمری زیادہ چل رہی ہے سولر خریدتے وقت اس چیز کا خاص کہہ رکھیں کہ اریجنل ڈاکومینٹڈ اور ٹسٹنگ رپورٹ والے سولر پینل خریدیں کیونکہ آزاروں لاکھ روپے آپ سولر سسٹم پر لگاتے ہیں تو یہ تھوڑی سی لاپروائی آپ کے لئے پشتابہ بن سکتی ہے اس وقت پانچ سو ایسی وارڈ کے کینیڈین سولر پلیٹ کی قیمت بیس سے بائیس ہزار روپے ہے اس تین کیوی کے سسٹم کے اوپر چھیں سولر پلیٹیں لگائی جاتی ہیں تو اگر آپ سستہ سولر لگاتے ہیں تو وہ پی ٹائپ سولر پینل ہے تو پی ٹائپ سولر پینل بھی آپ کو اٹھارہ سے بیس ہزار روپے کی قیمت میں ملے گا ان چین سولر پینل کی بات کریں گی قیمت اس وقت ایک لاکھ بیس ہزار کے روانڈ روپے باتی ہے جب آپ خریدیں گے تو یہ قیمت ایک لاکھ بیس ہزار سے بھی کم ہو کر ایک لاکھ دس سے پندر ہزار سمتنگ بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ لوگ کس ڈیلر سے کس انویسٹر سے سولر پینل خرید رہے ہیں اور کس کمپنی کا لگوا رہے ہیں میں یہاں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ ہمیشہ کسی کمپنی سے سولر سسٹم لگوائیں اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ جس وقت آپ سولر سسٹم لگواتے ہیں اس وقت اے ٹو زی کمپنی تمام چیزوں کے پینلٹی دیتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں سولر سٹرکچر کی تو زیادہ تر لوگ پاکستان میں چھت کے اوپر سولر سسٹم لگواتے ہیں تو یہ ویڈیو ایکزامپل کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کی چھت کے اوپر سولر سٹرکچر لگایا گیا ہے اس کی چڑھائی تقریباً بارہ سے دیرہ فٹ بنتی ہے زیادہ چھتوں کے اوپر L2 L3 کے سٹینڈ لگتے ہیں تو یہاں اس سسٹم میں آپ گارڈر دیکھ رہے ہیں لگائے گئے ہیں نیچے بھی گارڈر ہے اوپر بھی گارڈر ہے آج کل جو گارڈر آ رہے ہیں وہ خاص طرح پر سولر سٹرکچر کے لیے ہی آ رہے ہیں کوشش کریں سولر سٹرکچر گارڈر کے اندر بنوائیں اگر اس اوپر دیکھا جائے تو سارا کا سارا سی چینل لگائے گا سی چینل کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو سٹرکچر کی مضبوطی ہو جاتی ہے دوسرا آپ کے پینل کی فکسنگ بہت اچھی طریقے سے ہوتی ہے آپ آئے دن دیکھتے ہیں کسی کا سٹرکچر اڑ گیا ہے کسی کا پینل اڑ گیا ہے سی چینل لگانے سے انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ نہیں آئے گا اگر آپ آئیڈیا لگا لیں پچاس ساٹھ ہزار ستر ہزار روپے سولر سٹرکچر پر لگے گا چھین سولر پینل کی انسٹالیشن کے اوپر لیکن یہ ڈیپنڈ کرتا ہے آپ کس طرح کمپیٹیرے میں استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد سب سے امپورٹر مرلہ کہ کس کمپنی کا سولر انویٹر کی کارکردگی سب سے بیسٹ ہے کہ اس میں سب سے پہلا نام انویریک سولر انویٹر کاتا ہے پاکستان میں نیٹروک سریز کا ٹاپ کلاس کا سولر انویٹر ہے سب سے اچھی بات یہ ہے نیٹروک سریز کے انڈریک سولر انویٹر کے اوپر بتی سو وارٹ تجربے کے طور پر لوڈ ڈال کے ٹیسٹ کیا ہے کہ یہ انویٹر بتی سو وارٹ تک لوڈ اٹھا سکتا ہے کے نہیں بتی سو وارٹ سے مرحب یہ نہیں کہ آپ لوگ اسی سسٹم کے اوپر بتی سو وارٹ تک لوڈ ڈالیں لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انویٹر تین کیوی کی مکمل آوٹ پٹ دے سکتا ہے اس کی کور خاصیت اس کا انویٹری ڈسپلی بہت خوبصورت ہے ڈسپلی پر ایک سائیڈ میں سولر جنریشن آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری بابڑو والی سائیڈ ہے تیسری بیٹری والی سائیڈ ہے اس پر بیٹری کی چارجنگ شو ہوتی ہے اس کے علاوہ اس پر ایک سیٹنگ والا بٹن ہے آپ اپنی مجھ سے اس کی تمام سیٹنگ کر سکتے ہیں نیٹروکس کے آئی پی سکسٹی فائی سولر انوانٹرک کی اس وقت قیمت دو لکھ پچپن ہزار روپے ہے لیکن یہ اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے اور ڈی پی باکس اچھے بی باکس بائی سے چوبیس ہزار روپے تک لگا لیں اس کے بعد اس سسٹم کے اندر سکس ایم ایم کی پین کوڈڈ ہیٹ پروف فائر پروف وائر لگا لیں جس کی قیمت تقریباً دس سے بار ہزار روپے بنتی ہے آخر میں ایک امپورٹنٹ بات آپ جب بھی سولر انسٹالیشن کرواتے ہیں تو کسی پروفیشنل بندے سے سولر انسٹال کروائیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا تو یہ تھا آج کی ویڈیو میں تین کیوی کی سسٹم کے اوپر اسٹی میٹڈ پلان اور اس کا سارا طریقہ امید ہے آپ کو میری یہ کابچ پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کے مطلق کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کریں ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ ہم یہاں سے